موسیقی بسکار آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آج اسپس میں ہوں آپ کے ساتھ دوشہ ہوں ہماری خاص کاریٹرم کورونا کو کیسے ہرانا ہے ان تمام باتوں پر بات چیت کریں گے ہمارے خاص کاریٹرم میں تو شروع کرتے ہیں جہاں بھارت میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے کئی لوگ کورونا سے سنکھمت بھی ہیں بش بسوار سے سنٹھن یعنی کہ و اچو نے اسے مہماری گھوشک کر دیا ہے کورونا وائرس کا سممند وائرس کے ایسے پریوار سے ہے جس کے سنکھمت سے زخان سے لے کر سانس لینے میں تکلیف جیسی تمام سمسیاں ہو سکتی ہیں اس وائرس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا و اچو کے مطابق بخار خاصی سانس لینے میں تکلیف اس کے لکشن ہو سکتے ہیں اور اب اس تک پہنچنے کے لئے اس وائرس کو پھیلانے سے روکنے والا کوئی ٹیکہ بھی نہیں ہے لیکن بششگیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کورونا سے ڈرنی کے ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی سابدھانے سے کورونا کو ہرائے جا سکتا ہے اتنی آج ہم اس خاص کاریٹرم میں اسی پر چرچہ کریں گے کہ کیسے آپ اس وائرس سے خود اور اپنی پروار کو بچا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا خاص کاریٹرم سوران صحت میں کورونا کو ہرانا ہے تو اس مدد پر چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجائیں داس تھاکو جی جو کہ کنسلٹنٹ ایمرجنسی میڈیسن رامکش لیکیر اسپطال رائپور کے ساتھی سنتوش کمار سنگھ کنسلٹنٹ ایمرجنسی میں وہ رہتے ہیں اور تمام ایسی مریض جو وہاں پر پہنچتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت سلاگت ہے ہمارے خاص کاریٹرم میں جو سب سے پہلے ڈاکٹر سنتوش رب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے اور جانیں گے کہ اس سمسیا سے اس کورونا کے سمسیا سے کیسے نجات دلانے کے لئے جو پراتھنکتہ بطور جو نگرانیاں ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے جیسا کہ میڈم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کورونا شنکرمن پورے بسوں میں پھیلا ہوا ہے ہمیں بھارت سرکار دوارہ اسٹیٹ گورنمنٹ دوارہ ڈیلی بیسز پر کچھ نہ کچھ ایڈوائزری لاغو کی جا رہی ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں گھر سے اناسک وجہوں سے باہر نہ نکلیں گھر سے کوئی بھی جرورت کی بہت ہی اگر انیوار سکتا ہے تب ہی باہر نکلیں نہیں تو گھر سے نکلنے کی جرورت نہیں ہے کسی بھی مریض کو سردی خانسی یا بکھار آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کورونا سے پیڑی تھے اگر کسی مریض کو سردی خانسی بکھار اور ساتھ میں ساس میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ترند کسی نزدیکی ڈاکٹر سے سمپرک میں آئے دوسری سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر وہ مریض جس کو سردی اور بکھار ہے وہ کورونا نہیں ہے تو اس لیے اس کے لیے آپ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ڈاکٹر سے ملیں اس کے بارے میں صحیح جانکاری لیں اس کے بعد ہسٹری ایمپورٹنٹ ہے کہیں آپ باہر نکل رہے ہیں کسی باہر انٹرنیشنل کوئی آدمی آیا ہے باہر بریش سے آیا ہے اس سے آپ کی کوئی کانٹیکٹ ہوئی ہو یا جو دیش میں بھی ہو جس جگہ پہ بہت زیادہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے یا وہ کورونا سے سنکرمیت ہو اس سے کہیں سوسل گیدرنگ میں آپ ملے ہو تو آپ ترنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دکھائیں ڈاکٹر شدھائے آپ کی میرا سوال کہ اس طریقے کے جو روگی ہوتے ہیں کورونا سے سنبھنڈت روگیوں کی ریکووری در کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال آج کل لوگوں کے بیچ میں پنپ رہا ہے ہر پیشنٹ کو رکووری کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جو پیشنٹ کا ہائپرٹنشن ہے ڈایبیٹیز ہے یا پیشنٹ کا امینا کامپرمیز زیادہ ہے ان کا رکووری ثورت بہت دھیمے دھیمے ہو رہا ہے اور ان کا موتانٹی ریٹ مطلب جو جیون ہے اور ریسک ان کا بہت زیادہ رہتا ہے بہت جو بھی یونگ پیشنٹ ہے جو بھی ہے ان کا رکووریت اچھا ہے اور یہ پورا بشوکا ہی ہے اور احتیاد سابدھانیاں اس سے سمبندے کیا رکھنی چاہیے آپ کے لحاظ سے بھی سمجھ لیتا ہے کیونکہ زیادہ بستار میں ایسی جانکاریاں اگر ہمارے دشکوں کو ملیں گی تو بہتر ہوگا وہ خود سابدھانی بھرت پائیں گے سابدھانی جیسے کی دکٹر سانتوش نے بھی بولا ہے آپ کو سوشل ڈیسنس مینٹین کرنا ہے جب بھی بہار جاتے ہیں اور ایک اچھا ہے وہ چیزی ہے آپ نے آپ کے پرانے ویڈیسے کی بھائیں سابدھانی آپ کے سامنے نے حفظ چیزی سے آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے سے تکے ہیں آپ کے ساتھ رکھے ہیں جل جانگے بھوجی ہے جب اب آپін پھ계ết ہے لیکن آپ کے ساتھ رکھے ہیں جس میں آپ کے ساتھ رکھے ہیں اس کے ساتھ رکھے ہیں نمیتین ہے ہے کہ ہنڈ واشنگ کرنا ہے آپ کو دیکھیں یہ سب امپورٹنٹ ہے بلکل ڈاکٹر سانتوش آپ سے سوال کی کیا کورونا وائرس کی روگی کو دائلیسز جیسے آنے اپچار کی بھی آوازشک آگے چل کر کے ہو سکتی ہے آوازشک مادم اگر کورونا وائرس بسیقلی جیسے کی ہم بولنا ہے کی اوڈ ایج پیشنٹ ہے جو ڈایبیٹک پیشنٹ ہے جو ہائی پرکنسی پیشنٹ ہے جو بسیقلی جو pneumocompromised پیشنٹ ہے جو ایج پیشنٹ ہے میڈیسین جیسے اسٹریوٹ خاہ رہے ہیں تو ان کو ڈیالیسز کی جیبورت پڑھ سکتی ہے اس میں اگر پیشنٹ کو نیمونیاں ہوتا ہے بسیقلی پیشنٹ کو نیمونیاں ہوتا ہے ہاں پا ریسپی ریٹی اٹ Rak üps poi ریسپی ریٹی اٹ Rak ٹ criت Rak اس میں ملٹی آرگن الگرمیٹ ہوتے ہیں تو ویسے سیچویشن میں جب ملٹی آرگن انبولمنٹ ہوتا تو ان کو ڈیالیسیس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے دکٹر شجوئے آپ سے جانا چاہیں گے کہ کورونا وائرس خواہ میں کتنے سمیتا جیوید رہ سکتا ہے یہ تافی مہتوپور سوال ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے بیچ میں اس سمسیا کو لے کر یا اس سی برانکاری لینے کو لے کر کے بہت ساری برانکیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں تو ابھی آج ہی ایک کچھ پیپر آیا ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ جب یہ ہوا میں لیے ہوا میں رہتا نہیں ہے ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ جب آپ چھیکتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں جب آپ کی طرف کام کیا جاتے ہیں جیسے دیستے ہیں جب آپ کی طرف ایک جانس بات کرتے ہیں لیکن ایک بار آپ کی طرف ایک گر جاتے ہیں تو وہ ہوا میں نہیں رہتا ہے یہ ہوا میں تب ہی رہ سکتا ہے اگر جب وہ پیشنٹ ہسپتال میں آتا ہے جس کا انٹوبیشن مطلب جس کا وینٹلر میں ڈالنا ہے تو وہ رسکی پوشش تب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نومل پوپلیشن میں اتنا تنشن کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا ہوا میں اتنا دیکھ تک نہیں رہتا ہے ڈاکٹر سانتو سے کولر ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں دلپ پاٹی دار دھار سے انسی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں اس کا جواب ان کو ضرور دیجے گا ڈی ڈلی тут بہت سواگت آپ کا کیا جاننا چاہتے ہیں آپ ڈی ڈی ڈالی بہت سواگت آپ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ ڈی 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 Ęی ڈی ڈی ڈا ہاں ڈاکٹر ساڈہ دن میں اگر اس مریض کا کوئی بھی سمٹمز نہیں نکلتا ہے تو ابھی نئے گائیڈ لائن میں آ گیا ہے کہ اب سرکار بولی کہ اٹھائیس دن تک رکھنا ہے تو آپ چودہ دن کے بعد اگر مریج کو کوئی بھی سمٹنس نہیں ملتے ہیں کورونا کے تو آپ وہ باہر نکل سکتے ہیں لیکن ابھی باہر نکلنا سب مریجوں کے لیے بندیس ہے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا ہے پروپر ہینڈ واشنگ کرنا ہے تو وہ مریج باہر نکل سکتا چودہ دن کے بعد بات جی دلے پور کوئی سوال چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ دوننے کے لیے ڈاکٹر سوڈو ہے آپ سے میرا سوال کہ کیا آئی سیو کے مریج ایک دوسرے سے کورونا وائرس کا کونٹاکٹ کر سکتے ہیں کورونا وائرس جو پیشن رہتے ہیں وہ ہمارے سے ایک آئی سیلیشن میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا آئی سیو پورا الگ ہے ٹھیک ہے تو ان کا آئی سیو الگ ہے تو مطلب ان سے نورمل آئی سیو سے کونٹاکٹ نہیں ہو رہا ہے اور جو لوگ وینٹلیٹر میں ہیں تو ان کا تو کونٹاکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اسے جو ڈاکٹر اور نورسز بھی رہتے ہیں آئی سیو میں ان کا فول پروٹیکشن رہتا ہے اور وہ لوگ بھی اپنا ہاتھ بار بار دھو رہے جب ایک پیشن سے دوسرے پیشن میں جا رہے ہیں تو چانسز بہت کم رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سانتو وشاب سے میرا سوال جو باقی میں یہ بہت مہتپور ہیں کہ کیا سب ہی لوگوں کو N95 ماسک پہننا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ماسک کو لے کر کے بھی بہت سارے سوال ہیں کہ بہت زیادہ بڑے لیول پر N95 کا استعمال ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کا استعمال آم جن جو ہیں وہ بھی اس کا استعمال کرنے لگے تو کیا ان کو بھی اس طریقے کے ماسک کی آوشکتہ پڑ سکتی ہے نہیں مردم N95 ماسک کے لیے ہے جو ڈائریکٹ پشنٹ کے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں جیسے ڈاکٹرز کوئی بھی ہیلتھ ورکر جو ڈائریکٹ پشنٹ کے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں ان کے لیے N95 یوز کرنا آوشک ہے باقی جو نارمل پبلک ہے اس کے لیے اگر وہ N95 ماسک یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کمی ہو جائے گی کیونکہ N95 کی آؤ سکتا ہمیں بہت جبورت ہے بھی تو نارمل پبلک N95 ماسک یوز نہ کرے وہ نارمل ماسک یوز کر سکتے ہیں اور N95 صرف ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز جو کی پشنٹ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں جو بھی سسپیکٹیڈ پشنٹ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں جو بھی پوزیٹی پشنٹ کے ڈائریک کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں ان کے لیے ہے ڈاکٹر سجر ایک کالر ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں ان کے سوالوں کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے ناریند ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ناریند ردوبے حسنگ آباد سے بہت سواغت آپ کا ناریند سے ہمارا سمپاک ٹوٹ گیا ہے ڈاکٹر سجوہ اگلا سوال آپ سے ہی ہے کہ کیا ایک مریض جس نے کورونا وائرس کے لیے نیگٹیم پارکشن کیا ہے وہ پھر سے پوزیٹیو ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تو جو ٹیسٹنگ ہو رہا ہے اس میں سے چانس ہو سکتا ہے لیکن ابھی اتنا درنے کی بات نہیں اگر ہم لوگا پہلا جو ٹیسٹنگ ہو کے آرہا ہے وہ ڈبل ٹیسٹنگ ہو کے آرہا ہے تو اس میں اگر نیگٹیو آتا ہے تو انلائکلی ہے کہ وہ بعد میں پوزیٹیو ہو لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ جگر پہ ملا گیا ہے کہ کچھ پوزیٹیو آ سکتے بہت وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا ہے ڈاکٹر سانتوش ایک اور کو اللہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں پریم پرساد بہت سواگت آپ کا پریم پرساد جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ جی میرے رام کرن پر جاپت ہے پرساد نہیں ہے ایک تو ہشٹا پر اور میں جیپور آستان سے بول رہوں گا جی کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ جی میرے میں بات رہا ہوں بچے کو رات سے بکھار ہے دو دن سے بکھار ہے تو دوائی دیا ہے پڑی سٹمول میں نے ٹیبلیٹ دی دو دکھر کو دکھائیں گے تو اس پر ریلیف ہے لیکن پھر اتر جاتا ہے پھر بکھار ہو جاتا ہے جی بچے کو خاصی بھی ہے کیا نہیں خاصی نہیں ہے سر فیور ہی ہے ہلکا سا بکھار میں نے بہت نائنگی ایک بکھار ہے ہلو ہم سن پا رہے ہیں ابھی ایک سب سے پہلے ایک آپ ہاں ہلو سر سب سے پہلے ایک کام کیجئے آپ کسی جو نزدیکی ڈاکٹر ہیں ان سے آپ سلا لیجئے ایک بار بچے کو دکھائیے بچہ باہر کے کسی کانٹیکٹ میں نہیں آیا ہے اگر اس کو سانس کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو یہ سیجنل بکھار بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ رشک نہ لیں بچے کو جو بھی نزدیکی ڈاکٹر ہیں وہاں پر آپ ان کو ایک بار جرور سے کنسلٹ کریں سے بہت سوال دیتا آپ کا انوراق کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں جانا جاتا ہوں کہ گھر میں بھی ہم لوگ مسکمان کے رہے ہیں اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ الکول پینے سے جو ہے وہ تھوڑا تھیک رہتا ہے کیونکہ ہم الکول بیس ایڈائیزر بھی تو بیر کا جانتا سیون کرنا ٹھیک ایسا ہمار سپیرا سوبرہ جی کا میسے جاتا ہمارے پاس تو کیا ہم بیر کا جانتا سیون کریں اور گھر میں کیا مسکمان کی مطلب جو دوری دو مانا شیریر کی دوری اس طرح مینٹین کریں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی ڈاکٹر سو جوائ انراج جی نمستے بیسیکلی پیلا قویشن کا جو جواب ہے آپ کو گھر میں مسکمانے کا ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا ضرورت نہیں پڑے گا اگر آپ گھر سے باہر سے آرہے ہیں تو ڈائریکٹ لی آپ باتر میں جائے گے ناہ دھو کے نکلیے تو اتنا ضرورت نہیں پڑے گا دوسرا قویشن ہے آپ کے آلکھول تکھے جو ہنڈ سانیتر سے اتنا ہی یوز پڑے جائے یہ آلکھول پینے سے وائرس مرتا ہے ویسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اوائی جب آلکھول زیادہ پینا نہیں چاہیے اور آپ آلکھول آلکھول رب یوز کرتے جو نامل سانیتر وہ اس کوئی دکھ کرنی ہے گھر پہ جب رہتے atleast ہنڈ واش ریگل چلی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ دونے کے لیے آنرگ تو اگلا سوال دوستر سانتوش آپ سے کہ کورونا وائرس کے پرکشن کے لیے کس چیز یہ ہے کہ اگر کسی بھی مریج کو سردی خانسی بکھار اگر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سانس کی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو ان کو ترنت سے ترنت ان کو کسی نزدیکی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا جو مریج کسی انٹرنیشنل کوئی بیدیش سے کوئی آدمی آیا ہے اس کے سمپرک میں ہے جو کی سسپیکٹیڈ کورونا کے پیشنٹ ہے یا کوئی کورونا پوزیٹیو کے پیشنٹ سے ان کی کانٹیکٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہ سب سمٹمز آتے ہیں سردی خانسی بکھار اور سانس میں تکلیف کی پرولم آتی ہے تو انہیں جرور سے جرور جا کر کے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے اور اگر ضرورت ہوگا ڈاکٹر دیکھیں گے تو ان کو کورونا کا انویسٹیگیشن کریں گے لگ رہا ہے زیادہ چندہ ہو رہا ہے اس چیز کے آپ سامنے پاس میں جو ڈاکٹر ان سے دکھا دیجئے دکھا کے ان کو جو سلاہ رہیں گے وہ پولو کیجئے گا بہت شکریہ مائسر دوننے کے لیے پوڑا جی لگتا ہے سوال ہم لے رہے ہیں دونوں ہی جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں ان سے اور کئی نہ کئی ایک پہل اور کوشش یہ ہے جو صحیح جانکاریاں ہیں وہ درشت کو پہنچ پائیں تاکہ وہ سابدھان رہیں اور سرکشت رہیں دوکٹر سنتوش اگلی سوال میرا آپ سے کہ کورونا وائرس کے شروعاتی لکشن کیا ہے کیونکہ اسی سمبندت جو کولرز ہمارے سردی خانسی بکھار اور اس کے ساتھ مریض کو ساتھ لینے میں تکلیف ہو رہی ہو ترنت کسی نزدی کی سواش سواش کے اندر پر جا کر دکٹر کو دکھائے دکٹر سو جو ایک کافی مہتپور سوال یہاں پر یہ کہ کورونا وائرس اور سوائن فلو یہ دو ایک دوسرے سے الگ کیسے ہیں کیونکہ بہت ساری بھانتیاں اس کو لے کر بھی چھئی ہوئی ہیں لوگ پوچھ رہے کہ اس میں کوئی سیمیلاریٹی ہے کیونکہ کئی نہ کئی جو الاج دیا جا رہا ہے وہ اسی سے جوڑا ہوا بہت سے دیشوں میں تو کیا کہیں گے اس لے دکھ یہ کورونا کافی باتلوب ایک ساتھی ہے تو یہ دیفکل ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہم کے پاس کہ H1N1 ہے یا سوائن فلو ہے یا کرونا ہے جب ہم پیشنگ میں بھیجتے تب ہم لوگ پتا چلتے کس H1N1 ہے کس کرونا دونوں پیشنگ ایک ہی طرح دونوں پیشنگ ایک ایک اور کالر ہماری سوڑ گیا ہے ڈاکٹر سوڑ پونیت ہماری سوڑ گئے ہیں بہت ساغت آپ پونیت کان سے بول رہے ہیں کیا جن نا چاہ رہے ہیں جی پونیت سم پا رہے ہیں آپ دن بھی جی کیا جن چاہ رہی ہیں آپ آپ یہ چاہ رہے ہیں ہمیں سوڑ گئے اور سوڑ گئے سوڑ گئے جی ایک بار پھر سی اپنے سوال دھو رہی ہیں آپ تھی آواز کھیک سے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں جی آپ سن پا رہے ہیں ہمیں چلی تکنی 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 بات چی نہیں پا رہے ہیں گلاب تومر بھی ہمار گلاب تومر جی کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ جاننا چاہ رہے ہیں جی دھو رہے ہیں تو اپنے اس کو گرم کر رہے ہیں گی بھائی دھو اس میں اگر بھائی رس ہوا ہلو جی ہم سن پا رہے ہیں آپ کو دھو 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 کر رہے ہیں اس میں بھائی بھائی وہ آپ اس کے لئے چندتی نائیں جیسے نارمل آپ دودھ کو بھائی کرتے ہیں اسی طریقے سے دودھ بھائی کریں اور دودھ میں وائرس ہونے کے سمہانہ بھائی کم ہے اگر رہتے بھی ہیں تو بھائی کریں آپ نارمل جیسے دودھ کو کھول آتے ہیں ابن نارمل وائل کے بات آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کوئی سوال گلاب تو مجی ہاں میں پوچھ رہے ہیں چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ دوننے کے لیے تو جیسے کہ ڈاکٹر سنتوش اسی سے رہا ہوا ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے کے نسخے اپنا رہے ہیں لیکن جب تک کوئی ویکسین نہیں بنا لیتے ہیں سائنٹس یا جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کو لے کر پورے طور پر الاج کو لے کر آش بست نہیں ہو جاتے ہیں تب تک بہت سارے لوگ گھرین الاج کر رہے ہیں تو یہ کرنا کتنا صحیح ہوگا کیونکہ حالی ہم آئے ساتھ کولر جوڑے تھے انہوں نے دود سے سمبند ایک سوال پوچھا تھا تو یہ اس طریقے کہ نسخے اپنا کتنا صحیح ہوگا دکٹر سنتوش مدیم نقشے کے بارے بہت جیدہ کچھ کمیٹ نہیں کمیٹ نہیں کر پائیں لیکن ہمیں لگتا ہے جن کو سب سے ایمپورٹن چیز ہے ہمیں جو بچوں کو اور بجرگ لوگوں کو جن کو ملٹیپل ڈیجیز ہیں جو ڈائیوٹیج ہیں بلیڈ پیسر ہیں ان کو گھر پہ رہیں جو سرکار ایڈوائزری جاری کر رہی ہے اس کو فالو کریں گھر سے باہر نہ نکلیں ریگولر انٹریویل پہ اپنے ہینڈ کو واس کریں اگر سنیٹائزر نہیں بھی ملتا ہے تو سابون اور پانی سے اپنا ہاتھ ریگولر واس کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے اور گھر کے نکسے کے بارے میں ہمیں بولنا تھوڑا مسکل ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا بتائیں کیا یوز کر رہے سے جڑے ہوئے نکل کر سامنے آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پیتالیس سال سے اوپر کے جو عمر کے لوگ ہیں انہیں زیادہ سنکرمت کرتا ہے یہ کہنا کتنا صحیح ہوگا یا اس طریقے جو عمر کی پیشنٹ ہوتا انہیں ٹھیک کر پانا بہت زیادہ کیونکہ آپ اس طریقے مریضوں سے تعلق آپ پڑا ہوگا آپ کا تو یہ کہنا کتنا صحیح ہے تو دیکھئے مجوریٹی جو ہم لوگ جو بھی ڈیابیٹیز رہے ہیں وہ زیادہ عمروں ہی ہوتے ہیں کیونکہ عمر جب 60 کھوپر ہوتے انہیں انہیں ستریندھ بھی کم رہتا اور زیادہ ستریندھ ہوتے ہوتے ڈیابیٹیز رہتا ہے تو ان کا ڈیابیٹیز ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سب لوگ مر جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سب لوگ کو دککت ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہیں رسک نو ڈاڈاڈ ہے تو اس کی سب سم لوگ ان کو ٹیٹمنٹ کرتے ہیں سب سویرائی دیتے ہیں اس کے بات ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ان کا بوڈی ان کے دوائی اور ہم لوگ کے ٹیٹمنٹ سے کیسے ریاکٹ کر رہا ہے بہت شکریہ دکٹر سنتوش بلکل چلتے چلتے کیونکہ وقت کیا ہمارے پاس کمی ہیں چلتے چلتے ہمارے دشکوں کو کیا مسج کنوے کرنا چاہیں گے کہ کیسے وہ ساب دھان نکلے سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں گھر پر نارمل کھانا کھائیں نارمل طریقے سے رہیں برابر ریگولر انٹرور پر اپنا ہاتھ دھوتے رہیں ہاتھ دھونے کے لئے سنیٹائزر کیا آواز سکتا نہیں ہے آپ نارمل سابون اور پانی سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں بلکل جانکاری ہمارے دہشکوں تک ہم اور بھی پہنچاتے رہیں بہرحال دونوں ڈاکٹرز کا ہمارے ساتھ ڈننے کے لئے بہت شکریہ اور اسی سے ساتھ ہمارے خاص پیشکرز میں فلحال اتنا ہی دیکھتے رہیے سواراج ایکسپریس بنائیے ہر پل خاص